ہلو دوستوں میں ہوں دانی شافریدی اور آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل جس کا نام ہے دانی شافریدی میں دوستوں اگر آپ کی کبھی خواہش رہی ہے کہ آپ کا ایک گانہ ہو آپ کا خود کا گیاوہ گانہ ایک رمکس گانہ ہو تو آج وہ پوری ہو جائے گی میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک ایسا ایپ جس کے ذریعے آپ یا تو دو بولی ووڈ کے گانے یا دو ہولیوڈ کے یا ہولیوڈ بولیوڈ کے گانے یا پھر خود کا گایا ہوا ایک گانا یعنی کہ اوڈیو آپ کا اور میوزک ہم لیں گے کسی اور گانے کا تو دوستو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اپنا ریمکس تو چلیے دوستو یہ ہے وہ ایپ جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں دو گانے ایک ساتھ پلے ہوتے ہیں ایک سائٹ اپنا اوڈیو گایا ہوا آپ ریکوڈ کر کے پلے کر سکتے ہیں یا کسی بھی دو گانوں کو آپ لے کر کے انہیں ریمکس کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اس اپ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں چلتے ہیں ہم اور آپ کو بتاتے ہیں یہ اپ کونسا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کچھ بھی بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا پلیز 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 آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیچے لال کلرل سے سبسکرائب لکھا ایک بیل کا ایک گھنٹی بنی دیئے اسے بھی دبا کے آن کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے چینل پر نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے پلیز سٹور پر جانا ہوگا اور اسے اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد آپ اوپر سرچ کیجئے EDJING DJ Remix Song جیسے آپ اسے EDJING DJ Remix Song لکھ کر یہاں پر آپ سرچ کریں گے یہ پیج یہاں اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں اوپر ہی اوپر آپ کو ایک ایپ نظر آ رہا ہے اس کے آئیکون کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے دوستو 2016 کا بیسٹ ایپ کا آوائیڈ بھی اسے ملا ہے اور 10 ملین لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے 4.3 کس کی ریٹنگ ہے آسانی سے سرچ کرنے سے آپ کو مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا تو ویڈیو کے ڈسکیپشن میں اس کلیں گے وہاں سے بھی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو حالانکہ مجھے ریمکس کرنے کے بارے میں کچھ خاص نولیج نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا اچھا ایپ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بہت کچھ اس میں سیکھ چکا ہوں ایک آت دکانے میں نے ریمکس بھی کیا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس اپ کا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے میں جہاں جہاں آپ کے جو جو میوزک ہیں جیسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹریک ٹریکس لکھا ہوا ہے آرٹس لکھا ہے آلپم لکھا ہے پلیلیس لکھا ہے اور مائی میکس لکھا ہے یعنی مائی میکس میں جو آپ گانے میکس کر لیں گے وہ سب یہاں پر ملیں گے تو دوستو یہاں سے لیجئے آپ ایک گانہ جس پہ آپ سیلیکٹ کریں گے وہ آ جائے گا ادھر کی طرح کہ گانے ہیں بہت کم تو چلیے یہاں سے ہم یہ ایک گانہ اور یہاں پر لے لیتے ہیں تو یہ دونوں تقریباً ہم نے ایک جیسے ہی لے لیے ہیں تو دوستو یہاں پر مان لیجئے ہمیں کوئی تو یہاں پر آپ کو اس سائٹ کے گانے کو چلانا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہی سلائیڈر نظر آ رہا ہے اسے پکڑ کے جیسے ہی آپ نیچے سرکائیں گے تو یہ کم ہو جائے گا یعنی اس گانے کا وولیوم کم ہو جائے گا اور اس گانے کا وولیوم اگر آپ کو کم کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں دونوں گانوں کو آپ ایک ساتھ ہی چلا سکتے ہیں دوستو یہاں سے ہم پلے کریں گے اور یہاں سے ہم پلے کریں گے تو دونوں گانے ایک ساتھ ہی پلے ہو جائیں گے جب آپ رمکس کر رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ کو ریکوڈ کرنا ہے تو یہاں پر ریکوڈ لکھا ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ گانے کو ریکوڈ کرسکتے ہیں یہاں جو یہ سلائیڈر آپ کو نیچے کی طرف نظر آرہا ہے دوستو یہاں سے آپ اگر آپ اس کو ادھر سرکا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اورنج کلر کا ہو گیا ہے تو پھر یہ اس گانے کو بجائے گا اور اس کا اس کو ابھی یہاں پر مطلب اس کی آواز کم کر دے گا اور اگر آپ ادھر کے طرف کر دیں گے تو یہ اس کی آواز زیادہ رکھے گا اور اس کی کم رکھے گا اور بیچ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر دونوں کی آوازیں برابر آپ کو آئیں گی دوستو یہاں سے آپ ایکیولائزر کے ذریعے یہاں سے آپ یہاں سے اس کے ایفیکٹس کو یہاں پر وولیوم ایفیکٹس کو جو ایکیولائزر ہے اس کے ذریعے یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں یہ ایفیکس ہے دوستو یہ ایکیولائزر ہے اور یہ ایفیکس ہے تو یہاں سے آپ گانے میں جو ایفیکٹس آتے ہیں وہ سب آپ یہاں سے بدل سکتے ہیں دوستو جب آپ کے دونوں گانے یہاں پر چل رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جے کیا کرتا ہے کہ گانے کو اس طرح سے اس کی ڈسک کو سرکھاتا ہوں اس طرح سے روٹیٹ کرتا ہے یہاں سے گانا اگر آپ روٹیٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا تیز ہو جائے گا واپس کریں گے تو واپس پیچھے ہو جائے گا آپ کو جو گانے کے فوس فوروڈ والی جو آواز آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے اگر آپ کا یہ والا گانا پلائے کر رکھا ہے اور آپ اس والی ڈسک سے آپ اس کی وولیوم میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کی آواز میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں حالانکہ میں دی جے میک سانگز کے بارے میں زیادہ سمجھتا نہیں ہوں یہ میرا فیلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ایجی سافر ہے دوستو جب آپ اس ایپ کے ذریعے کوئی گانا ریمکس کریں گے مجھے بڑے اچھی طرح ہے سمجھ میں آ گیا تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو اس میں سب کچھ بتایا ہے وہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ ایپ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آتا ہے یہ ویڈیو تو لائک کریں اسے ضرور اور اپنے سارے فرینڈز کے ساتھ آپ اسے شیئر ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے انہیں نیچے لال کلر سے سبسکرائب لکھا ونظر آ رہو گا اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں ایک بیل کا آئیکن ہے ایک گھنٹی ہے اسے دبا کرون کر دیں تاکہ آپ کو چینل پر نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن مل جائے